مبارک و سنوے تو شم میرے سالت ہے عالم تیرا پروانا تو شم میرے سالت ہے عالم تیرا پروانا تو ماہِ نبوت ہے اے جلوائے جانانا پیتے ہیں تیرے درکہ کھاتے ہیں تیرے درکہ پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا ان نادیا اشعار کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے بعد حاضرینِ دربارِ عالیہ گوسیہ محلیہ گورنشید سب سے پہلے آپ کی خدمت میں میں سلام پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیش کرتے ہیں تیرا پیش کرتا ہوں آج کی یہ تقریب تحفظِ ختمِ نبوت کے نامِ نامی سے محسوم ہے کچھ سالوں سے یہ کانفرانس اس دربارے گوھر بار میں انعقاد پر زیر ہوتی جلی آ رہی ہے ہر چند کہ اس سال کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے میرے کچھ کرم فرماؤں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ اس سال آپ اس تقریب کو ملتبی کر دیں لیکن میں نے یہ سوچا کہ اس ملک میں اگر کوویڈ نائنٹین کے خطرات اتنے ہیں اور اگر اتنے کوویڈ نائنٹین کے خطرات کا سامنا یہ قوم کر رہی ہے تو یہ قوم یہ بھی تو دیکھ رہی ہے کہ مختلف سیاسی جلسے بڑے زور و شور سے ہوتے چلے آ رہے ہیں اور اگر سیاسی جلسے اس ملک میں ہو سکتے ہیں اور ان سیاسی جلسوں میں ان سیاستانوں کو یا ان کے سیاسی کارکنوں کو کوویڈ نائنٹین کا کوئی خطرہ نہیں تو اس دربارے کو ہر بار میں ختمہ نبوت کانفرانس تو نہیں ہو سکتی الحمدللہ میں نے جب اس پہ بور کیا تو شرع صدر سے مجھے یہ چیز سامنے میں رہائی کہ میں اس حوالے سے کسی کے مشورے پر عمل پیراہ ہونے کی بجائے حسب معمول سابق اس کانفرانس کو کرنے کا عظم کروں اور الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوویڈ نائنٹین کے خطرات جہاں دربیش ہیں وہاں آپ اسی ذوق و شوق کے ساتھ اسی ایک قیفیت کے ساتھ اس وقت اس دربارے گوھر بار میں حاضر ہیں بلکہ جہاں مجھے اپنے وہاں نہ ہونے کا قلق ہے کہ میں آپ کے درمیان نہیں جہاں مجھے اس بات کا قلق ہے وہاں اس بات کی خوشی بھی ہے کہ آپ کی کیفیت میں آپ کی ایک اس سرشاری میں آپ کے ذوق و شوق میں کوئی کمی نہیں الحمدللہ آپ کا وہی ذوق ہے وہی شوق ہے اور جس شخصیت کی بارگاہ میں اور جس شخصیت کے سامنے جس شخصیت کے دربار میں آپ حاضر ہیں اور جس شخصیت کی عقیدت لیے آپ حاضر ہیں اور اسے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ حاضر ہیں وہ شخصیت آپ کے درمیان آج بھی وہی ہے میرا ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا آپ جسے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں وہ شخصیت آج بھی ادھر جلوہ افروض ہے لہٰذا میرا پیغام اس حوالے سے جو ہے وہ میں پہنچانا چاہوں گا کہ آپ یہاں سے جس سکت جائیں تو آپ یہ پیغام لے کے جائیں کہ دربارِ آلیہ، گوسیہ، مہریہ، گولرشی پر انعقاد پذیر تحفظِ ختمِ نبوت کانفرنس سے ہم یہ چیز لے کے آئے ہیں ایک تو چیز آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ عقیدہ تمام اسلامی عقائد میں جان کی حیثیت رکھتا ہے یہ عقیدہ جان کی حیثیت رکھتا ہے یا یہ عقیدہ ریڑ کی ہڈی کی طرح ہے اگر یہ سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے اور اگر یہ اس میں کچھ خلل آ گیا تو سب کچھ غیرت ہو گیا اس لیے آپ اس عقیدے کے حوالے سے بالکل کسی موڑ پر زندگی کے کسی میدان میں کسی موڑ پر کسی سے بھی کسی صورت کوئی سودا نہ کریں اس عقیدے کی حفاظت صحابہ سے لے کر تابعین، تبا تابعین، فقہاء، محدثین اور عام مسلمان نے اپنے اپنے دور میں جہاں کی ہے وہاں ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس عقیدے کی حفاظت کے لیے ہر وقت کمر بستا رہیں اور اس عقیدے کے حوالے سے ایک چیز آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو اس ملک میں سیاست کر رہی ہیں انہیں بھی ہم نے یہ پیغام دینا ہے کہ وہ بھی اپنے سیاسی منشور میں اس چیز کو شامل کریں کہ جو بھی سیاسی جماعت اس ملک میں آئے برسر اقتدار اس کے منشور میں یہ چیز ہو اور وہ اس چیز کی یقین دہانی کرائے عوام کو اور قوم کو کہ ہم ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کریں گے ہماری حکومت اس عقیدے کی حفاظت کرے گی اور کسی صورت بھی اور کسی صورت بھی منکرین ختم نبوت کے کسی ایجنڈے پر ہم عمل پیرا نہیں ہوں گے جو جماعت آپ کو یہ یقین دہانی کرائے بے شک آپ کی ووٹیں اس جماعت کو پڑھنی چاہیے یہ بیغام ان سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ہے اور اس کے علاوہ ایک چیز آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میرا اپنا ذہن کہ اب انجمن مہریا نسیریا کے پلیٹ فرام سے ہم مختلف جگہوں میں مختلف زروں میں ایسے مدرسوں کا قیام کریں گے کہ جن مدرسوں میں درس نظامی تو پڑھائی جائے گی انشاءاللہ لیکن ایک الیدہ مضمون ختم نبوت کے حوالے سے بھی ہوگا کہ جس پہ مکمل طور پہ تیاری کروائی جائے گی کہ جو طلبہ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں ابتدا ہی سے اس موضوع کے حوالے سے ان کے پاس کم از کم اتنے دلائل راہین ہوں کہ اگر منکلین ختم نبوت کے سامنے کوئی دلیل پیش کرنی پڑے تو انہیں آٹھ سال کا انتظار یا آٹھ سال کی کاوشوں کے بعد جواب نہ دینا پڑے ابتدا ہی میں ان کے پاس اتنا مواد ہو کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان کے سامنے وہ براہین اور وہ دلائل پیش کر سکیں اس حوالے سے ایک اور چیز بھی کہ علماء اور مشاعر سے بھی میں رابطے میں ہوں اور یہاں سے بھی میں نے ان سے رابطے کیے ہیں اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا پینل بنایا جائے ایسا پینل بنایا جائے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہ ہو کیونکہ یہ وہ محاذ ہے کہ جس محاذ پر کوئی اہلِ حدیث پیچھے نہیں رہ سکتا کوئی سلفی پیچھے نہیں رہ سکتا دیوبندی پیچھے نہیں رہ سکتا بریلوی پیچھے نہیں رہ سکتا کوئی اہلِ تشریح میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہ سکتا کیونکہ یہ محاذ سب کا مشترکہ محاذ ہے اور اس محاذ پر ہم نے شانہ بشانہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہونا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس محاذ پر منکرین ختم نبوت کے دلائل کا رد کرنا ہے اور اس حوالے سے ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر چند کہ میرے جدیالہ حضرت پیر سید محر علی شاہ صاحب گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو خود تاجدار مدینہ نے اس کام کی قیادت سنبھی اور جب اٹھارہ سو نوے میں آپ حج کے لیے تشیر دیکھے گئے تو اس وقت حضرت حاجی امداد اللہ محاجر مکی علی رحمہ نے ایک کشف کے ذریعے جب آگاہ ہوئے تو انہیں متعلق فرمایا کہ آپ یہاں رکنے کا ارادہ نہ رکھیں بلکہ آپ باپی سشیر دیکھے جائیں آپ یہاں رکھیں نہ کیونکہ آپ کی ذات سے ایک فتنے کا صد باب ہے تو جس وقت حاجی صاحب انہیں یہ حضرت اعلیٰ کی خدمت میں یہ تجویز پیش فرما رہے تھے تو اس وقت اس فتنے نے بلے صغیر میں سر اٹھانا شروع کر دیا تھا اور تقریباً نو دس سال کے عرصے میں یہ فتنہ برپور انداز میں امت مسلمہ کے سامنے آیا لیکن اس وقت جہاں آپ نے قلمی جہاد فرمایا وہاں آپ نے خانکہ سے نکل کر لاہور تشریف لے گئے اور لاہور میں بھی اسے دعوت دی اسے بلائیا کہ آؤ میرے سامنے جو بات ہے دلائل کی روشنی میں کرتے ہیں لیکن ختم نبوت کے محاذ پر اتنی تعداد علماء کی مشایخ کی اور اتنے انداز میں وہاں حاضری دیکھ کر جھوٹے متنبی نے کہاں آنا تھا نہ اس نے آنا تھا نہ وہ آیا لیکن اس موقع کی یاد آج بھی ہم منا رہے ہیں اس موقع پہ جو بھی علماء مشایخ حضور کے حضرت تعالیٰ کے معاونین و ناصرین میں تھے آج بھی ان مشایخ سے ان علماء کی اولادوں سے ان مشایخ کی اولادوں سے میں رابطے میں ہوں اور الحمدللہ مسلکی اعتباس سے بھی ہر مسلک پیر سید مہر علی شاہ صاحب کی اس خدمت کو خراج تحسین پیش کرتا ہے ہر خانکہ کا صوفی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ خانکہوں میں سے اگر کسی صوفی نے عملی میدان میں قدم بڑھایا اس شخصیت کا نام پیر سید مہر علی شاہ صاحب گلانی ہے اور الحمدللہ سلسل چشتیا ہو سلسل قادریہ ہو ان کے تمام مشایخ حضرت تعالیٰ پر فخر کرتے ہیں اور حضرت تعالیٰ کو اس حوالے سے بطور حجت پیش کرتے ہیں اس لیے میں آپ سے ملتمس ہوں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ ہر لحاظ سے ہر لحاظ سے عقیدہ ختم نبوت کو عقیدہ ختم نبوت کو تحفظ فرام کرنے کے لیے ہر لحاظ سے تیار رہیں اور یہ کانفرنس اس سال بھی جو ہو رہی ہے اور آئندہ بھی ہوگی انشاءاللہ میں اس کانفرنس کے ذریعے آپ تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اور اہوانِ اقتدار تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ کوئی صوفی کوئی خانکہ کوئی عالم دین کوئی مدرسہ کوئی طالب علم کوئی عامی کوئی عام مسلمان اس مسئلے میں آپ کے سامنے کسی جگہ بھی لیڈ ڈاؤن نہیں ہوگا ہمیشہ اس ملک میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو بھی تحریک چلائی گئی اسے انتہائی بزیرائی ملی بلکہ اس ختم نبوت کی تحریک کے صدقے میں لوگوں کو عزتیں ملی اور آئندہ بھی اس نام پر ہمیں عزتیں ملیں گی ہماری عزتیں حضور کی عزت پر قربان ہمارا کچھ بھی نہیں ہمارا اپنا جو کچھ بھی ہے ہم اپنے تائدار مدینہ کی خدمت پر پیش کرتے ہیں ہماری عزتیں ہماری اولادیں ہمارا نام و نمود جو کچھ بھی ہے آپ کے قدموں پر قربان لیکن ہم کسی موقع پہ اس تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے پیچھے نہیں ہر سکتے یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے ہم اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اس محاذ پر یک جان ہیں اور آخر میں ایک چیز آپ کو میں یہ عادتاً آپ کے سامنے میں پیش کروں گا کہ آپ جب اب اپنے واپس آپ نے گھروں میں جائیں تو آپ یہ پیغام بالخصوص گولنرشیر کے تعلق والوں میں گولنرشیر کے متعلقین تک یہ پیغام پہنچائیں کہ انجمن مہریا نسیریہ کا ایک پورا منظم شیڈیول بن چکا ہے ایک اس شیڈیول کے مطابق ایک پالیسی کے مطابق ہم عملی طور پر اب مدرسوں کا افتتا کریں گے میں واپس آ کر انشاءاللہ تعالیٰ ہر ظلے میں مرکزی مدرسے کا افتتا کروں گا اور اس مرکزی مدرسے میں آپ اپنے بچوں کو بھیجوائیں وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لئے کیونکہ یہ تعلیم جہاں دنیاوی کامیابی ہے وہاں سب سے پڑھ کے اخربی کامیابی ہے لیکن آپ نے صحیح پوری تندہی سے ان مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجوانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں واپس آ کر اس کام کا آغاز کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی دعا حضور نبی علیہ السلام کی نظرِ رحمت کے سائے میں ہمیں اللہ کامیابی عطا فرمائے گا آخر میں میں آپ سب کا شکر گزار ہوں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس سرد موسم میں بھی دور دراز سے تشریف لا کر مجھے شکریہ ادا کرنے کا موقع دیا مزفر آباد سے کافر پہنچے پنجاب سے رحیم یارخان سے کافر پہنچے پشاور سے کافر پہنچے مختلف جبوں سے کافر پہنچے اور انجمن مہریا لسیریا کے کارکنوں نے انتہائی کامش سے اس محفل کو اس تقریب کو کامیاب بنایا اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور اب آخر میں میں تین مرتبہ نعرہ لگاؤں گا آپ نے اس کا بھرپور انداز میں جواب دینا ہے بھرپور انداز میں پورے جوش و خروش سے آپ نے اس کا جواب دینا ہے تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین